جب بھی ٹوٹر پر جسٹس فور کا ٹرنڈ دیکھتی ہوں درس ہی جاتی ہے نام نیا ہوتا ہے پر ظلم وہی پرانا ہوتا ہے ٹرنڈ کھولنے سے پہلے ہی آدھی خبر کا اندازہ ہو جاتا ہے پہلے ریکی ہوئی ہوگی پھر اغواہ ہوا ہوگا پھر کسی اندھیرے کمرے میں معصوم جان پر قیامت ٹوٹی ہوگی پھر گلہ گھوٹا گیا ہوگا یا گولی ماری ہوگی یا چھت سے نیچے پھینک دیا ہوگا یا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا بس کچھ ایسا کہ ان کی حیوانیت کا واحد گواہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد لاش کو کچرے کے دھیر یا گندے نالے میں پھینک دیا ہوگا ہر کیس میں کموں بیش ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کوئی مظلوم بچہ ہوتا ہے تو کبھی بچی تو کبھی لڑکی تو کبھی عورت جنسی زیادتی جس کے ساتھ بھی ہو غلط یوم دفع پر کراچی کی پرانی سبزی منڈی سے ایک پانچ سالہ بچی کی جلی ہوئی لاش ملی تھی انڈیپینڈنٹ اردو کی خبر کے مطابق بچی قریبی دکان سے بسکٹ لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی راستے میں کسی نے اغوا کر لیا کس نے کچھ خبر نہیں بس دو دن بعد اس کی لاش ملی دو دن کیا ہوتا رہا وہ پوسٹ موارٹم ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے بچی گھر واپس نہیں پہنچی ہوگی تو ڈھنڈیا مچی ہوگی مسجد میں اعلان ہوا ہوگا رچداروں کے گھر فون گئے ہوں گے پھر کسی نے پولیس ٹیشن جانے کا مشورہ دیا ہوگا زینہ بلرڈ پل کے مطابق ایسے کیسوں میں پولیس کا ریپورٹ درج ہونے کے دو گھنٹوں کے اندر اندر ایکشن لینا لازمی ہے ورنہ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اس کیس پہ پولیس نے ریپورٹ درج کرنے کے بعد کیا کیا صحافیوں کو پوچھنا چاہیے تھا پولیس نے ریپورٹ درج کرتے ہی فوری ایکشن کیوں نہیں لیا علاقے کی تلاشی کیوں نہیں لی ایک ایک گھر کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹایا ان سوالوں کے جواب جاننا بہت ضروری ہے اس بچی کے والدین سوشل میڈیا کی طرف آس لگائے بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے لیے بھی ویسے ہی انصاف مانگا جائے جیسے دو سال پہلے زینہ بن ساری کے لیے مانگا گیا تھا سوشل میڈیا والوں نے چند گھنٹوں کے لیے ان کی اپیل سنی تھی پھر یاصر حسین نے کوئی ارتغل کے بارے میں بیان دے دیا تو لوگوں نے اس بارے میں ٹوئیٹ کرنا شروع کر دیا زینب کے لیے پورا ملک ایک زبان ہو گیا تھا مجرم کو سرعام فانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا عبام کا دواف دیکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں نے بھی اس کیس میں اپنی پوری سیاست کھیلی حکومت نے ریکارڈ مدت میں مجرم ڈھونڈ کر اسے فانسی چڑھا دیا تھا لوگوں کو لگا تھا اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے پر کاش ایسا ہوتا ہم نے اس کے بعد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی ریپورٹنگ میں تیزی دیکھی اب پتہ نہیں واقعات زیادہ ہو گئے تھے یا ان کی ریپورٹنگ زیادہ ہو گئی تھی لیکن حکومت نے اس پر بھی تحقیق نہیں کی مطنی عزیز میں روز لاشیں ملتی ہیں روز پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں جن کی ریپورٹس میں بتایا جاتا ہے کہ لاش کو قتل سے پہلے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے جس واقعے پر زیادہ شور مت جائے اس پر ایکشن لے لیا جاتا ہے برنا روتے رہو پٹتے رہو انہیں کیا اس بچی کے چچا نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا شہر ہے جہاں پانچ سال کی بچی کو ایسی درندگی اور بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے جناب آپ شہر کی بات کرتے ہیں یہاں تو پورے ملک کا یہی حال ہے آپ کی باری آگئی ہے بہتوں کی آ چکی ہے اور بہتوں کی آنے والی ہے کیونکہ جب تک اس ملک کا نظام تبدیل نہیں ہوگا تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے عساق کی لپیٹ میں سب آئیں گے ایسے واقعات کے بعد عوام مجرم کو سرعام فاسی دینے کا مطالب جنسی حرسانی اور اغوا کے واقعات کیوں نہیں دیکھ پاتے ان کا استعمال ایسے وقت کی رہو کھام کے لیے بھی ہونا چاہیے ملک کے ہر ویران علاقے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگنے چاہیے اس کے علاوہ حکومت کو جنسی تشدد کی خلاف ملک گیر مہم چلانی چاہیے جس میں لوگوں کو جنسی حرسانی جنسی تشدد اس کی سزا اور مدد کے بارے میں بتایا جائیں اس کے بغیر ان واقعات کی رہو کھام بہت مشکل ہیں